اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں صدیقی ولوگ تین سو تیرہ ناظرین اکرام ابھی ہم وزٹ کریں گے جدہ نیو ائرپورٹ ٹرمینل ون ابھی ہم ائرپورٹ کی پارکنگ میں انٹری کر رہے ہیں موقف علمطار ائرپورٹ پارکنگ یہ ائرپورٹ کی پارکنگ ہے اور اس ائرپورٹ کا نام ہے کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ مطار ملک عبدالعزیز الدولی یہ ائرپورٹ کو کافی خوبصورت بنائے گیا ہے فلاورز وغیرہ لگا کر اور فلاورز کے ساتھ ساتھ میں اس میں جدید ٹیکنولوجی کے بھی استعمال کیا گیا ہے لائٹنگز وغیرہ بھی اور سیلف شیکین اور بہت ساری ٹیکنولوجی کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے بہت خوبصورت بڑا ائرپورٹ ہے جدہ کا نئے ائرپورٹ ہے اور اسے ٹرمینل ون بھی کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے ناظرینی کرام یہ ایک انفرمیشن ہے کہ اس جگہ سے جو وہ سعودی ائرلائنس ایمریٹس گلف ائر ویس فائناز فلائٹ ایل ترکیش ائر ویس اور اس طرح کی جو مہنگی فلائٹیں ہوتی ہیں جس کی جو مہنگی مانی جاتی ہے بیا بھی مانی جاتی ہیں وہ فلائٹ ہی یہاں سے اڑتی ہیں انڈیگو ویستارا ائر انڈیا سری لنکا ائرلائنس یہ فلائٹ جو ہے وہ نارتھ ٹرمینل جسے شمال بھی کہتے ہیں اس جگہ سے فلائٹ کرتی ہیں اور چونکہ یہ جدہ میں تین ائرپورٹ ہیں ایک ٹرمینل ون ہے اور ایک نارتھ ٹرمینل ہے اور ایک حج ٹرمینل ہے تو آج ٹرمینل میں رمضان اور حج کی ایامی زیادہ تر فلائٹ اترتی ہیں اور نہ موشلی وہاں پہ بہت کم فلائٹ اترتی ہیں پاکستان ایرویز وغیرہ کی فلائٹ جو وہاں سے اڑتی ہے آج ٹرمینل سے اور یہ ائرپورٹ جو وہ کافی خوبصورت ہے جدہ میں یہ واقع ہے جدہ کا ائرپورٹ ہے ٹرمینل ون ہے بہت ہی حالی شان خوبصورت ائرپورٹ ہے جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ انجائے کر رہے ہیں یہ سارے وزیٹرز وغیرہ ہیں جو عمرہ کر کے ریٹن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے عمرہ کو قبول فرمائیں آمین یارب العالمین اس جگہ سے جو وہ ہرمین ہائی سپیڈ ٹرین بھی ملتی ہے اس کا ایک اسٹیشن بھی جدہ ٹرمینل ون بھی ہیں ہرمین ہائی سپیڈ ٹرین جسے ہم بلٹ ٹرین بھی کہہ سکتے ہیں تو بلٹ ٹرین کا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹوڈل پانچ سٹوپ ہے ایک مکہ شریف میں ہے دو جدہ میں ہے اور ایک سابر میں ہے اور ایک مدینے منوورہ میں ہے بہت ہی ہائی سپیڈ سے یہ ٹرین چلتی ہے جدہ میں دو اسٹیشن ہے ہرمین ہائی سپیڈ کے ایک جدہ سلیمانیہ میں ہے اور ایک ترمینل ون پہ یہ دیکھیں آپ انڈیکیٹر پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں سے مکہ شریف کے لیے پہ آپ کو ٹرین ملے گی اور یہاں سے مدینے منوورہ کے لیے آپ کو ہائی سپیڈ ٹرین ملے گی جو انشاءاللہ آپ کو ایک بیس منٹ میں مکہ شریف چھوڑ دے گی اور ایک گھنٹہ سوہ گھنٹے میں جو آپ کو برابر ٹائم پہ جو وہ مدینے منوورہ ڈروپ کر دے گی اور یہ سامنے جو وہ دو ٹرینیں لگی ہوئی ہیں ہرمین ہائی سپیڈ جس میں سے ایک ٹرین جو وہ مکہ شریف کے لیے روانہ ہوگی اور یہ جو وہ مدینے منوورہ کے لیے نکلے گی انشاءاللہ اپنے ٹائم کے حساب سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرینیں جو ہے پرفیکٹ ٹائم پر چلتی ہیں یہ لیڈ بھی نہیں ہوتی ہیں جو ان کا ٹائم ہوگا برابر ٹائم پر یہ پہنچیں گی اور برابر ٹائم پر یہاں سے چھوٹیں گی انشاءاللہ آپ بھی اگر آئیں گے اور جب وزٹ کریں گے بہت خوبصورت آپ کو لگے گا اچھا منظر لگے گا اور اللہ پاک یہ سعادت ہائے ایک مسلمان کو دے جو اس جگہ پر آئیں اور مکہ شریف کی ان کو بھی بعد اب حاضر نصیب ہو مدینے منوورہ کی بھی بعد اب حاضر نصیب ہو یہ اسٹیشن والا ایریا ہے اور یہ جو وہ ائرپورٹ والا ایریا ہے ائرپورٹ یہ ائرپورٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور جس شامنے جو وہ ہرمین ہائی سپیڈ کا جو ہے وہ اسٹیشن ہے یہ مطار ملک عبدالعزیز کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ہم وزٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں فائدہ ہوگا انشاءاللہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک بیسک نولیج ملی ہوگی کہ ان فیوچر کبھی اگر آپ آئے ہیں اور آپ سعودیہ رینس کی ٹکٹ ہوگی یا فلائن آس کی ہوگی تو سمجھیں کہ آپ کو اسی ائرپورٹ سے گزرنا ہے اور اسی ائرپورٹ پہ آپ کو آنا ہے اور اگر انڈی کو وستارہ ائر انڈیا ہے تو آپ شیمال پہ اتریں گے اور شیمال سے آپ کو وہ فلائٹس ملیں گی اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مطلب آپ ویڈیو مکمل دیکھ چکے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو سپورٹ کریں اور آپ لوگ کی محبت ساتھ رہی تو انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو بناتی بھی رہیں گے یہ ایکیوریم آپ دیکھے رہوں گے بہت ہی بہترین بہت ہی خوبصورت ایکیوریم ہے یہ بہت بڑی شارک مشلی بھی آپ دیکھ رہوں گے اور یہ ریال ہے یہ ایسا مطلب اٹیفیشل نہیں ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ